الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی میڈیا کے لیے سترہ نکاتی ذائبتہ اخلاق جاری کر دیا ہے قومی میڈیا میں پرنٹ، الیکٹرونک، دیجیٹل اور سوشل میڈیا انفلونسرز شامل ہیں الیکشن مہم کے دوران قومی میڈیا پاکستان کے نظریات، خودمختاری، سیکیورٹی کے خلاف کوئی خبر نشر نہیں کرے گا قومی میڈیا، ادلیا اور دیگر قومی اداروں کی آزادی کالمیت کے خلاف تاثب پر مبنی رائے کی اکاسی نہیں کرے گا ایسے بیانات یا الزامات جن سے قومی اتحاد، امن و امان کی صورتحال کا خطرہ ہو ان کو نشر نہیں کیا جائے گا کوئی ایسا مواد شامل نہیں ہوگا جو کسی امیدوار سیاسی جماعت پر مذہب، برادری کی بنیاد پر ذاتی حملہ ہو خلاف فرضی پر قانونی کاروائی ہوگی ایک امیدوار کے دوسرے امیدوار پر الزام پر بھی دونوں اطراف سے بیان اور تصدیق کی جائے گی پیمرہ، پی ٹی اے، پی اے ڈی، وزارت اطلاعات کا سائبر ڈیجرل ونگ، سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو دی گئی کوریج مونیٹر کرے گا امیدوار اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے ادائیگی کی تفصیلات پولنگ ڈے کے دس دن کے اندر دے گا پیمرہ، پی ٹی اے، پی اے ڈی، وزارت اطلاعات کا سائبر ڈیجرل ونگ، ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کے لیے الیکشن کمیشن کی معاملت کرے گا حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، میڈیا نمائندوں اور ہاؤسز کو تحفظ فراہم کریں گے قومی خزانہ سے کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کی مہم نہیں چلائی جائے گی ووٹرز کی اکاسی کے پروگرام چلائے جائیں گے الیکشن کے دن سے 48 گھنٹے قبل الیکشن میڈیا مہم ختم کر دی جائے گی الیکشن عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی انٹرنس، ایکزٹ پولز، پولنگ سٹیشن یا ہلکے میں سروے سے اجتناب کیا جائے گا جس سے ووٹر متاثر ہو صرف تسلیم شدہ میڈیا نمائندگان ایک دفعہ کیمرے کے ساتھ پولنگ عمل کی ویڈیو بنانے پولنگ سٹیشن میں داخل ہوں گے خفیہ بیلٹ کی ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہوگی میڈیا نمائندگان گنتی کا بغیر کیمرے کے مشاہدہ کریں گے میڈیا نمائندگان الیکشن سے قبل دوران یا بعد میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے پولنگ ختم ہونے کے ایک گھنٹے تک نتیجہ نشر نہیں کیا جائے گا نتاج نشر کرتے وقت بتایا جائے گا کہ یہ خیر سرکاری نامکمل نتاج ہیں جنہیں آر او کی جانب سے اعلان تک حتمی نہ سمجھا جائے ضابط اخلاق کی خلاف ورزی پر صحافی یا میڈیا اداروں کی ایکریڈیشن ختم کی جا سکتی ہے